ہمارے ساتھ ہیں پاکستان ٹیم کے سابقہ کپتان حارون یوسف صاحب جو اس وقت منڈی باودین کی کوچنگ کر رہے ہیں آئیے ہم ان سے اس ٹورنامنٹ کے متعلق ان کے خیالات سنتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا حارون یوسف اور منڈی باودین سے میرا تعلق ہے ایکس کیپٹر میں پاکستان فوٹبال ٹیم کا اور میرا اس شہر سے بہت عرصے سے واسطہ ہے میرا خیال ہے تقریب ان کو تیس بتیس سال ہو گئے ہیں میں یہاں سے آ رہا ہوں اور جتنا ان لوگوں نے مجھے عزت دی ہے ان گرونڈوں میں گجرانوالا کی گرونڈوں میں مجھے جتنی عزت ملی ہے میرا خیال ہے شاید ہو سکتا ہے پورے پاکستان میں نہ ملی ہو اور میں تو بڑے شوق سے یہاں پہ جو بھی ایونٹ ہوتے ہیں ان کو کھیلنے کے لیے آتا ہوں اور یہ لوگ بڑے بڑے ہی بڑے ہی مہمان نواز اور کارپریٹیو ہیں فوٹبال کے حوالے سے بھی اینی مطلب جو کوئی بھی ایونٹ ہوں لیکن یہ ہے کہ گزرتی بات یہ ہے کہ یہاں جو بھی ایونٹ ہوتا ہے تو میری ٹیم الحمدللہ یہاں کی فیوریٹ ٹیموں میں اس سے ہوتا ہے کیونکہ یہ کراؤڈ جو ہے مجھے سپورٹ کرتا ہے اور کراؤڈ ہی سب کچھ ہوتا ہے کراؤڈ سے ہی سب کچھ ہوتا ہے کراؤڈ ہی سب کچھ ہوتا ہے اور ہم بھی کوشش کہتے ہیں کہ جو ہمارے پرزن نزدیک روڈ بیٹھا ہے ان کو خوش کریں فوٹبال کو پرموٹ کریں اور ابھی اسی سلسلے میں انشاءاللہ کافی عرصے کے بعد یہ شیخ صاحب نے یہ پرورام کروایا اور ہم انشاءاللہ ان کے اس چیز کے بڑی تعریف کرتے ہیں اور دعا گو بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید اس طرح کے کہ ہمارے جیسے جو فوٹبالر ہیں ان کو اس طرح کا ایونٹ ملتے رہے اور چھوٹے بچوں کو ان کو دیپارٹمنٹ سے ملتے رہے آج کے میچ کے مطلق آپ کیا کہیں گے آپ کی ٹیم اور اسیالکورٹ کی ٹیم کے بارے میں سمی فائنل میچ ہوتا ہے اس میں ہر ٹیم کا اپنا اپنا زور ہوتا ہے اور انشاءاللہ میں تو بڑا مطمئن اپنے ٹیم سے ہم نے پچھلے بھی جو دو میچ جیتے ہیں تو انشاءاللہ مجھے امید ہے بھی کہ انشاءاللہ ہم جیتیں گے اور لڑکے ہمارے ینگ ہیں ٹھیک ہے وہ ٹیم بھی مچھور ہے لیکن ہمارے لڑکے ینگ ہیں مجھے امید ہے بھی کہ انشاءاللہ جیتیں گے دوسری بات یہ ہے کہ ہم بھی ہم آپ خود اندازہ لگائیں کہ ہمارے پاکستان پہ بین ہیں فیفا کے حوالے سے کچھ ہمارے مجبوری ہیں تو ہمیں چاہیے بھی کہ ہم یقجا ہو کر اس کے لیے سوچیں تاکہ ہمارے پاکستان کو فوٹبال سے ازادی ملے اور فوٹبالر کو کم از کم نقصان کسی کا نہیں ہوتا یہ اوفیشل وغیرہ ان کا کچھ نہیں ہے نقصان پلیئرز کا ہے کیونکہ پلیئرز کو جس وقت یہ نوکرییں نہیں ملیں گی تو پھر وہ کھیلیں ہیں ہمارے حالات ہمارے معاشی حالات بہت خراب ہیں پاکستان میں پلیئرز کے لہذا میری حکومت سے بھی ریکویسٹ ہے بے کہ کسی طرح ان کا آپس میں پہچپ کروائیں اور فیفا سے اس بارے میں تھوڑی سی بات چیت کریں تاکہ پاکستان پر جو بین لگا اس بین کو لفٹ کیا جائے بہت شکریہ